موسیقی 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 جس طرح سے آپ نے سیکیورٹی کی بات کی سرکشہ کی بات کی مسلمانوں کو لے کر کیا وجہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کی طرف سے اپنا دھیان ہٹائے ہوئے ہیں ان کی سرکشہ کو لے کر کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھیں کہ این ایس اے کے تحت ابھی مدہ پردیش میں بھی کانگریس کے وقت میں موسیقی مسلمان لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ہے اس میں کیا ہے آج کل یہ الیکشن آنے والا ہیں الیکشن کے قریب میں بھی یہ لوگ کیا ہے یہ ہندوتا ہندوتا دونوں ایک نرم ہندوتا بول سکتے ہیں پتا نہیں لیکن ایک ہندوتا گھیل کھیلتے ہیں اور اس میں کونگرس اور بی جے پی کے درمیان گوھر اچھا کے لئے کوئن زیادہ بہتر ہے ایسا ایک جگڑا چلتے رہے ہیں دونوں پارٹیو گمیج ایسا ہے اس میں کونگرس اس سے باہر آنا ہے اور واپس لینا ہے اور ابھی تک کونگرس ایسا نہیں تھا لیکن آج ابھی اس ماہول میں کونگرس ایک ہندو توہ کارڈ کھیلنے کے شروع کیا ہے اس کے بارے میں ہم تو تو آپ کس طرح سے اس چیز کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ دوہزار انیس کا چناؤ ہے تو مسلمانوں میں جاگ رکتہ پھیلانے کی آپ کوشش بھی کر رہے ہیں تو کس طرح اس سے لے کر آگے بڑھیں گے میں نے کہا ایک سو سو کونسکونسیز میں ہم ایک کریٹیو انٹرونشن کریں گے وہاں ہم بیداری دیں گے عوام کے سامنے جا کر ہم ہمارے کیا کیا چیزیں ہیں ہم کیا کیا فیس کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے اس کا ہمارے ہمارے پولٹیکل پارٹیاں کا رویہ کیسا ہے یہ ہم تو پورا بیداری ہم دیں گے پولٹیکل پارٹیز کو بھی آپ نے اپنے مینی پیسٹو دیں گے دیں گے ابھی دیں گے آج سے ہم شروع کریں گے دینے کے تو یعنی آپ کانگریس اور بی جے پی کو دونوں کو ہی مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں سمجھتے نہیں ایسا نہیں ہے بی جے پی الگ ہیں بی جے پی کیسے بات ہو رہا کانگریس اور دیگر سکھ سکولر پارٹیاں ہیں یہ سکولر پارٹیاں ہیں لیکن یہ لوگ مجبوراں یہ ہندو توکار گھیلنے کا ایک معاول آ گیا ہے ایک ہیٹ پولٹیکس کا بہت زیادہ فائلہ آیا ہوا ہے یہاں ہندوستان میں بہت زیادہ ہے ہیٹ پولٹیکس کا نفرت کی پڑے سیاست اس میں یہ لوگ بھی مجبوراں یا جانبوچ کر یا نہیں پتہ نہیں اس میں بھنسک رہا ہے یہ لوگ بھی اس میں ان لوگوں کو ہمارا ہمارا دیموکرائٹیکل ویلیوز اور کلر ویلیوز دکھا کر اس کے جکروا سے لے کر یہ ہندو توکار پولٹیکس کو ہٹانا ہے اور یہاں سے نکالنا ہے یہ ہمارا مسلمان دوہزار انیس میں کس طرف جاتا آپ کو نظر آ رہا ہے کس کو ووٹ دے گی مسلم کمینیٹی پوری کیونکہ ایک بہت بڑی مائنارٹی ہے مسلم یہ اب تو یہ سیکولر پارٹیز کو دیں گی کون سی سیکولر پارٹیز یہ بہت مشکل ہیں لیکن دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کیسا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہے ان لوگوں کا رسپونس کیسا ہے اور ان لوگوں کا ایٹیچوڈ کیسا ہے یہ دیکھ دیں گے اور اکتہ پردیش میں جو گڑ بندن ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں گڑ بندن میں بھی کونگس نہیں ہے کونگس نہیں ہے گڑ بندن ہے آپ ایکشلی کیا ہو رہا ہے یہ لوگ بی جی پی کو دکھائیں گے بی جی پی آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا درا کر یہ لوگ یہ ہمارے جمع کرنے کے لیے ایک کوشش ہے لیکن جمع نہیں کریں گے دو ووٹ کونگس کو دو ووٹ بی ایس پی دو ووٹ دوسرا پارٹی ایسا ہمارے دس ووٹ ہے تو دو دو یہ تقسیم ہو کر آ جائے گا یہ بی جی پی کے خلاف خلاف ہونے والا یہ ووٹ جمع کرنے میں بھی ناکام ہے یہ پلائٹ فرم تو آپ نے دیکھا یہ ابو بکر صاحب کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ 2019 کے چناؤ میں مسلمانوں کو ایک جھٹ ہو کر ایک سیکولر پارٹی کو ووٹ دے کر ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے ڈیلی سے کیمرا پرسن تاویش علی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نقوی